کرس میں پیارے بھائیوں اور بہنوں آج ماتا کلیسیا سامن یا ورش کا اٹھرواں رویبار مناتی ہے کچھ سالوں پہلے ہمارے دیش میں حلہ مچ گیا تھا کہ ہمارے دیش میں لوگ بھوک سے مر رہے تھے اور جیشہ کی ہمارے دیش میں ہمیشہ ہوتا رہتا ہے لوگ آپس میں بیچار بیمرش دوشاروں پرتیاروں میں بیست ہو گئے اور کچھ لوگ اپنا اپنا کرسی بچانے کے لیے اس مرتیو کا کارن الگ الگ بتانے لگے اور جب تک اس سمسیا کا سمادھن ہو پاتا تب تک اور بھی لوگ مر چکے تھے بھوک کیا ہے جب تک ہم سویم دو تین دن تک بینا کھانا کھائے نہیں رہتے ہیں تب تک ہم اس بھوک کا مطلب نہیں جانیں گے آج کا سو سمچار روٹی کا چمتکار کے بارے میں بتاتا ہے سنتمتی یہودیوں کے سامنے یہسو کو ایک موسیٰ نبی کی طرح پیش کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں موسیٰ نبی جب اسرائیل کے لوگ مصر دیش سے ترتگیان دیش کی اور جا رہے تھے تب مرو بھومی میں موسیٰ نبی نے ان کو منہ کی روٹی سے بھوجن کر آیا تھا اسی طرح آج یہسو ایک نئے موسیٰ کی طرح ایک نئے اسرائیل کو روٹی کھلاتے ہیں یوہن کبتیو سے یہسو بہت دکھت تھے اور اس کے بارے میں وہ ایکانت میں رہ کر چنتہ کرنا چاہتے تھے اور یہسو جانتے تھے کہ ان کا سمیہ بھی آ گیا تھا ان کا مشن کا سمیہ بھی آ گیا تھا اس لئے وہ ایشور سے تارکنا کرنا چاہتے تھے اور وہ ایکانت میں رہنا چاہتے تھے لیکن اسی بیچ ایک بھاری بھیڑ یسو کی تلاش میں آ پہنچتی ہے اور بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسو ان کو دیکھ کر دیاء سے بھر جاتے ہیں ہمارے جیون میں بھی ایسے بہت سارے شہن آئیں گے جب ہم ایسے ہی پرستیتیوں کا سامنا کریں گے ہم لوگ کرن جیوی ہیں اور کام کر کے ہم اپنا جیون نرباح کرتے ہیں ہم کام کر کے تھک جاتے ہیں دن بھر کام کرتے ہیں اور ہمیں شام میں یا رات میں ہمیں آرام کی جرورت ہوتی ہے یا ہمیں ایسے کچھ خبر جو ہوتا ہے ایسے کچھ ستی جو ہوتی ہے جب ہمیں ایک کانت میں رہ کر اس کے بارے میں چنتن منن کرنا چاہیے اور ایسے ہی چھن میں یا کوئی ایک جرورت مند بھکتی ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہم اس کا کیسے بھی بہار کریں گے کیا ہم اس جرورت مند بھکتی کا سہیتہ کرنے کے لئے تیار ہیں پر یہ وشواسیوں ہمارا ببتسمہ کے دوارہ ہمیں سیوہ کاریے کا بھار ملا ہے انیس سو بارہ میں جب ٹائٹانک جہاج ڈوب رہا تھا تو سب کے لئے ناؤں میں جگہ نہیں تھا اور سب کے پاس لائف جیکٹ نہیں تھا تو کہا جاتا ہے کہ اس جہاج کا کپتان اس جہاج کو چھوڑ کر ناؤں میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور وہ اپنا لائف جیکٹ بھی کسی اور کو دے دیتے ہیں تاکہ دوسرے کوئی اپنا جن کی بچا سکے اور وہ جو جہاج میں فسے ہوئے لوگ بچے تھے ان کے ساتھ وہ جہا پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں اس سے ہمیں یہی سکشہ ملتی ہے کہ ہمیں اپنا مرن تک دوسروں کے سیوہ کے لئے تیار رہنا چاہیے یہ سوچاہتے تو وہ لوگوں کا بینہ پرواہ کیے ہوئے وہ تارتنا کر سکتے تھے لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں ایک کہاوت ہے اورائت لبورا تارتنا کرو اور کام کرو یہ دونوں ہمارے جیون کے ایک ابھین انگ ہے اور اس کو ہم ایک ہی سکھے کے دو چہرے کہہ سکتے ہیں بینہ پرارتنا کا کام میں کوئی ملی نہیں رہتا ہے اور بینہ کام کا پرارتنا ہمارے لئے ایک ڈھونگ بن جاتا ہے ہمارا پرارتنا کام کے دوارہ ہی پورا ہوتا ہے اور ہمارا کام میں ہی پرارتنا سمپورن ارخ لاتا ہے ییسو کے ششی بھی لوگوں کے لئے پرواہ کرتے تھے اس لئے وہ ییسو سے پرارتنا کرتے ہیں ییسو سے بنتی کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا اپنا گھر بھیجتے ہیں تاکہ وہ راستے میں اپنے لئے روٹی خرید کے کھا سکیں لیکن ییسو ایسا نہیں کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ دو درشتی کون دیکھتے ہیں ایک ہے ششیوں کا درشتی کون جو کی وہ لوگ بھوکوں کو دیکھتے ہیں اور وہ لوگوں کے لئے ترس بھی کھاتے ہیں لیکن وہ ان پر ان کو کھانا کھلانے کے لئے کچھ نہیں کرتے ہیں بلکہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ سے کھانا کھرد کھا لیں گے یا دوسرے کوئی ان کو کھانا کھلائے گا اور دوسرے درشتی کون جو ہے ییسو کا درشتی کون جو کی بھوکوں کو دیکھتے ہیں گریبوں کو دیکھتے ہیں اور وہ دیا سے دربیت ہو جاتے ہیں اتنا ہی نہیں وہ انہیں کھانا کھلانے کے لئے سویم پربند بھی کرتے ہیں ہم ہمارے زندگی میں بہت سارے بھوکے ننگے گریب روگیوں کو دیکھتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو ہمیشہ سیوا کرنے کے لئے تیار ہیں ان کو مدد کرنے کے لئے تیار ہیں ییسو کہتے ہیں تم جو کچھ بھی میرے ان چھوٹے سے چھوٹے بھائیوں کے لئے کرتے ہو وہ سب میرے لئے کرتے ہو ہاں پریے بشوا ہم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں جو بھلائی کرتے ہیں جو برائی کرتے ہیں ہم لوگ وہ ایشور کے پتی ہی کرتے ہیں کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ انہی گریب انہی روگیوں بھوکے لوگوں کے دوارہ ہی ہمارا دیش اندک ییسو نے پانچ روٹی اور دو مچھلیاں لی اور ایشور سے پرارپنا کی اور اسے آشروات دیا اور انہیں ٹکڑوں میں بات کر اپنے ششیوں کو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے لو اور لوگوں میں بات دو اور اس طرح وہ ششیوں کے دوارہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور لوگ سب ترپت ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی بارہ ٹکڑیاں روٹی بچ جاتی ہے اس چمتکار کے دوارہ ییسو لوگوں کا اہنکار سوارت بھاؤ کا ناش کرتے ہیں یہ اس طرح ہوا کہ لوگ یدی کوئی لمبے سفر میں جاتے تھے تو اپنے لئے روٹی اور پانی کا بیوستہ کر کے جاتے تھے اور اس بار بھی لوگ اپنے اپنے لئے کھانا پانی لے کے گئے تھے لیکن اپنے اپنے سورت بھاؤ کے کارن وہ آپس میں باٹ کے نہیں کھا رہے تھے اور جب یہ شیش جب وہ ییسو کو دیکھتے ہیں کہ ییسو اپنا روٹی لوگوں کے ساتھ بانٹ کے کھا رہے ہیں تو ان لوگوں کا اہنکار جو سوارت بھاؤ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ کے کھانا کھاتے ہیں اور وہ سب ترپ ہو جاتے ہیں ہمارا اس دیش میں اس دھرتی میں اتنا سمپتی ہے کہ سب کوئی آرام سے جن کی جی سکتے ہیں لیکن دکھ کی بات ہے کچھ لوگ اس کو اپنا کر اس کو ہتھیا کر باقی لوگوں کو اس سے ونچت کرتے ہیں ہمارا بھارت کو ہی لے لیجیے جہاں پر کچھ لوگوں نے لاکھوں کروڑوں کا پیسہ بیدیشی بینکوں میں جمع کر کے چھپائے ہیں یدی اس کالے دھن کا بھارت لاکر صحیح استعمال کیا جاتا تو اگلے کچھ دشکوں کے لیے ہمارا بھارت میں کوئی گریبی نہیں رہتا کوئی بھوک سے نہیں مرتا سب کے پاس ایک مکان ہوتا سب امن چین سے جی سکتے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دیش میں کھانے کے لیے اناج نہیں ہے یہ ہمارے پاک بھرپور ہے لیکن یہ سرکاری گودام گھروں میں یہ سڑ رہا ہے اور کچھ بیپاریوں کے گوداموں میں یہ چھپا ہوا ہے کسی لکھت کہتے ہیں ایشور نے اس دھرتی کو سبوں کے لیے بنایا سبوں کے لیے سمان روح سے بنایا منشیوں کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو اس سے بنشیت کرتے ہیں میں ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ گیا جہاں ہم کافی مانگا کے اپنے گپ شرپ نے دیست ہو گئے اسی بیچ دکان کا مالک پرانے دن کا کھانا ایک نالی میں فیک کر آیا اسی بیچ کچھ بچے جو کی اس کا انتیار کر رہے تھے وہ ترنت آئے اور اس کھانا کو اٹھا کے لے کے چلے گئے یہ ہر روج کا کہانی تھا ہمارے پاس کھانے کے لئے بھرپور ہے کھانے کے لئے جیادہ جرورت سے جیادہ ہے لیکن ہم اسے اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے مدر تریسہ کہتی ہے کہ یدی کوئی بھوگ سے مرتا ہے تو اس کا کارن یہ نہیں ہے کہ ایشور ان کے لئے پروہ نہیں کرتا ہے بلکہ اس کا کارن یہ ہے کہ ہم نے اس کو بھوجن نہیں دیا یسو اپنے ششیوں سے کہتے ہیں کہ جو بچے ہوئے روٹی کے بچے تھے اسے جمع کر رکھ لیا جائے تاکہ وہ نشٹ نہ ہو جائے اسی طرح ہمیں بھی اپنا بچے ہوئے کھانا کو نہیں فیک نہ چاہیے جتنا جرورت ہے اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے اور جرورت مندیقتیوں کے بیچ میں اسے بانٹ دینا چاہیے اس چمتکار میں یسو ییسو اپنے ششیوں کو بھی شامل کرتے ہیں ییسو کہتے ہیں تم ہی لوگ انہیں کھانا کھلاؤ اور روٹیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر وہ اپنے ششیوں سے کہتے ہیں تم انہیں لوگوں میں بانٹ دو اور اس طرح ییسو اپنے ششیوں کے دوارہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں ببتسمہ کے دوارہ ہم بھی ییسو کے ششیے بن گئے ہیں اور اس کے دوارہ ہم بھی ہمیں بھی آج یہی کاری بھار ملا ہے کہ ہر دکھی دردر بھوکھے مانووں کو کھانا کھلائیں مانو دھرم یہی سکھاتا ہے کہ ہم ایشور کو گریب مانو میں روگیوں میں بھوکھے مانو میں پہچانے یہ چمتکار یوکریسٹ کا پرتیخ ہے اس بھوجن سے لوگوں کا شاریر بھوک مٹتا ہے اور انہیں پاس کا بھوج کے لئے تیار کرتا ہے جہاں ییسو اپنا سویم کا شریر کو بھوجن کے لئے دیتے ہیں اور اس بھوجن کھا کے لوگ انت جیون میں بھاگی ہوتے ہیں آج ہم ایشور سے پرارپنا کریں کہ ہم ایشور کو بھوکے مانو میں پہچانے روگیوں میں پہچانے اور گریبوں میں پہچانے ان کے دکھ بات کر ان کا دکھ ہلکہ کریں اور ہر سنبھاؤ جو مدد ہو سکے ہم سے وق کر سکیں آمین